لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میری گفتگو کا عنوان ہے اعتقاف کی فضیلت اور اس کا طریقہ اور نیت تو دیکھئے اعتقاف کے معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا اور شریعت کی استلاح میں اعتقاف کہتے ہیں اللہ کے یاد میں مسجد میں ٹھہر جانا اس کو اعتقاف کہتے ہیں اعتقاف کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک اعتقاف سنت مؤکدہ علا الكفایہ جو رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے نمبر دو اعتقاف واجب جو کسی نے منت مان لیا کہ میرا فنا کام ہو جائے گا تو میں اتنے دن کا اعتقاف کروں گا اور نمبر تین اعتقاف نفل لیکن میں آج صرف ایک اعتقاف کے بارے میں بتلاؤں گا جو رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے جسے اعتقاف سنت مؤکدہ علا الكفایہ کہا جاتا ہے اعتقاف کرنے والے کو معتقف کہتے ہیں اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی ایک دن کا اعتقاف کرتا ہے تو اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان تین خندق کا فاصلہ ہو جاتا ہے جبکہ ایک خندق کی چورائی زمین و آسمان کا جتنا فاصلہ ہے اتنی چورائی ہوتی ہے اتنا فاصلہ ہوتا ہے ایک خندق کا تو اندازہ لگا لیجئے کہ تین خندق کا کیا ہوگا تین خندق کی چورائی کیا ہوگی اللہ اکبر یہ اعتقاف کی بہت بڑی فضیلت ہے اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتقاف کرتے تھے ہر رمضان میں کسی وجہ سے ایک رمضان میں اعتقاف نہیں کر سکے تو اس کے بدلے میں دس دن کا اعتقاف آپ نے شوال کے مہینے میں کیا ہے ایک مرتبہ آپ نے بیس دن کا بھی اعتقاف کیا ہے دوسرا اشرا اور تیسرا اشرا بیس دن کا بھی اعتقاف کیا ہے لیکن اس امت پر دس دن کا اعتقاف کرنا سنتِ مؤکدہ علل کفایہ ہے چاہیے کہ بستی کے ہر مسجد میں اعتقاف ہو اگر بستی کے ایک محجد میں بھی اعتقاف نہیں ہوا اور ایک آدمی نے بھی نہیں کیا تو سارے بستی والے گناہگار ہوں گے اور سنتِ مؤکدہ علل کفایہ چھوڑنے کے مرتقب ہوں گے لیکن اگر کسی ایک فرد نے کسی ایک شخص نے اعتقاف کر لیا تو سارے بستی والے بریو زمہ ہو گئے سارے بستی والے کے سر سے بوجھ اتر گیا تو اسی طرح شہروں میں بھی ہے کہ شہری حلطے میں جو جامع مسجد ہے اس ایک مسجد میں کم از کم ایک آدمی کا اعتقاف کرنا بھی ضروری ہے سنتِ مؤکدہ علل کفایہ ہے اگر ایک آدمی بھی اعتقاف نہیں کیا تو سارے شہر والے جو اس کے حلقے میں ہیں گناہگار ہوں گے سنتِ مؤکدہ علل کفایہ چھوڑنے کے مرتقب ہوں گے تو اعتقاف کرنا چاہیے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اعتقاف ایک مسجد میں ایک ہی آدمی کر سکتے ہیں یا زائد بھی کر سکتے ہیں تو دیکھئے اعتقاف ایک نہیں کئی آدمی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہر معتقیف کو چونکہ اعتقاف کرنے والے کو معتقیف کرتے ہیں ہر معتقیف کو اپنا الگ الگ خیمہ بنانا ہوگا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسجد میں چاہے مچھردانی لٹکا کے ہو یا کپڑا لٹکا کے ہو اپنا ایک خیمہ بنا لیتے ہیں ایک کونہ میں تو اسی طرح جتنے معتقیف ہوں گے وہ اتنا اپنا خیمہ بنائے گا اور اس خیمہ میں اپنی عبادت کرے گا اپنے خیمہ میں ہی رہے گا یہ نہیں کہ سارے لوگ سارے معتقیف اپنے اپنے خیمے سے نکل کر مسجد کے ایک جگہ میں جمع ہو کر گفشپ لگائیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہاں اگر سارے معتقیف ایک جگہ جمع ہو کر دین کی بات کریں اللہ رسول کی بات کریں سیکھنے سکھانے والی بات کریں قرآن سننے اور سنانے والی بات کریں تو بلکل اس کی اجازت ہے لیکن اس کے علاوہ دنیاوی کسی بات کے لیے ایک جگہ جمع ہونا صحیح نہیں ہے اور یہ بھی سمجھ لیجئے اعتقاف جو ہے یہ انفرادی عبادت ہے اجتماعی عبادت نہیں ہے اس لیے انفرادی ہی عبادت کرنی چاہیے اکیلے ہی اکیلے جی اعتقاف شب قدر کی تلاش کا بھی ایک ذریعہ ہے جب بندہ اعتقاف میں ہوتا ہے تو اسے رات میں عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے جاگنے کا موقع ملتا ہے اللہ کے سامنے گر گرانے کا موقع ملتا ہے تو کرتا ہے آدمی تو اس کے لیے شب قدر کی تلاش آسانی پیدا ہو جاتا ہے اس کے لیے اور وہی بندہ خوش نصیب ہے جو اعتقاف میں رہ کر شب قدر کی تلاش کر لے تو اعتقاف بہت اچھی چیز ہے اس کو ہر آدمی کی خواہش ہو کہ ہم کریں تو اعتقاف مرد مرد مسجد میں کرتے ہیں اور عورتیں اپنے گھر میں کرتی ہیں عورتوں کی اعتقاف کیلئے بھی ہم الگ سے کلیفت بنائیں گے انشاءاللہ تک جب جب ہم اعتقاف کریں تو اس کی نیت ہم اس طرح کریں کہ میں اعتقاف کی نیت کرتا ہوں جب مسجد میں داخل ہوں تو داخل ہونے سے پہلے ہی اعتقاف کی نیت کر لیں کہ میں اعتقاف کی نیت کرتا ہوں بس اتنا کافی ہے عربی میں یا اور کسی زبان میں اعتقاف کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے اچھا جب ہم نیت کر لیے تو اب مسجد میں ہم رہیں گے تو اعتقاف کا ہم کو عجر ملتا رہے گا آدمی اعتقاف والے متقف جو ہوتے ہیں وہ اگر سویں گے بھی تب بھی انہیں عبادت کرنے کا عجر سواب ملتا رہے گا اس لیے کہ وہ مسجد میں ہیں اعتقاف کب سے ہے تو دیکھئے اعتقاف ہمیں بیس رمضان کے سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے مسجد میں داخل ہو جانا چاہیے ہے نا یعنی دوسرا اشرا ختم ہوا تیسرا اشرا کی شروعات سے کچھ پہلے مغرب کے وقت سے کچھ پہلے بیس رمضان کو ہم مسجد میں داخل ہو جائیں اور داخل ہوتے ہی نیت کرلیں اعتقاف کا اور جیسے ہی ہم اعتقاف کی نیت کریں گے تو ہمارا اعتقاف شروع ہو جائے گا اب جب ہم اعتقاف میں آ گئے تو ہمیں اللہ کے ذکر و اذکار میں ہمیشہ مشغول رہنا ہے دنیاوی کسی کام میں نہیں علجنا ہے اور اگر کوئی کھانا لانے والا ہے تو انہیں کھانا پہنچا دیا کرے اور اگر کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو پھر ہماری مجبوری ہے کہ ہم جا کے کھانا کھا لیں اور اس سے زیادہ وقت گھر پہ نہ لگائیں اسی طرح مسجد میں اگر بیت الخلا ہے تو بیت الخلا مسجد ہی میں کریں مسجد کے بیت الخلا میں باہر نہ جائیں ہاں اگر بیت الخلا مسجد میں نہیں ہے تو پھر ہماری مجبوری ہے جا کر اتنی ہی دیر ہم باہر رہیں جتنی دیر ہماری حاجت ہو حاجت جیسے ہی پوری ہو گئی ویسے ہی ہم مسجد میں داخل ہو جائیں ہر مسجد میں چاہیے ہر مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ مسجد میں بیت الخلا بنائیں تاکہ معتقف کو آسانی ہو سکے اسی طرح صرف تھنڈک حاصل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکل کل غسل نہ کرے بلکہ غسل جب ضرورت ہو کہ اب غسل کرنا ہم کو ضروری ہو گیا ہے ضروری مطلب یہ کہ آنکھ سے تاؤ دینے لگا من بھاری لگنے لگا یا اور بھی کوئی جسمانی پریشانی ہونے لگی کہ غسل کرنا اب ضروری ہو گیا تو ایسی صورت میں غسل کریں ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم روزانہ غسل کریں نہیں اس سے بچیں اور خوشبو کا استعمال کریں زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں مشغول رہیں قرآن پڑھیں دین کی بات جو ہے وہ لوگوں کو سنائیں یا خود سنیں تو یہ اعتقاف سنت مؤکدہ علالکفایہ ہے اور یہ دس دن کا ہوتا ہے جیسے ہی عید کا چاند نکلا اور چاند نکلے کی پکی خبر آئی تو پھر آپ مسجد سے نکل جائیں اور اگر چاند نہیں نکلا تو مسجد ہی میں رہیں ہاں چاند دیکھنے کے لیے خود آپ مسجد سے باہر نہ جائیں بہت سے لوگ ہیں جو چاند دیکھنے کے لیے ہیں وہ چاند دیکھیں گے اور اس کی برکت حاصل کریں گے آپ کو اگر چاند دیکھنے کی برکت حاصل کرنی ہے تو پھر کبھی کر لیں گے تو مسجد بلا وجر مسجد سے باہر نہ جائیں باقی اعتقاف میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کس سے اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ الگ سے میں کلفز بناوں گا جس میں وہ ساری باتیں آپ سے شیئر کروں گا باقی چیز جاننے کے لیے کومنٹ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحت و تندرستی دے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے عمر کو دراز فرمائے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رمضان اچھے سے گزارنے والا بنائے اور اچھا سے یہ مہینہ گزرے اللہ رب العزت سے ہم لوگ یہی دعا کریں آمین یا رب العالمین موسیقی 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 موسیقی